اے قائد اہل سنت اللہ ما شاہ نرانی اے قائد اہل سنت اللہ کی فضل و کرم سے تم نے یہ حاصلہ پایا اس ظلمت کی وادی میں دین کا پرچم لہر آیا ہے لاہور کے ایک دارلوم میں دستار فضیرت کے پروگرام میں آ رہے تھے پوسٹر چھپ چکا تھا ہم منتظر تھے کہ قائد اہل سنت کی تقریر سننے جائیں گے پھر اسلام آباد سے ایک ٹیلی فون آتا ہے لاہور میں ٹیلی فون کی گھنٹی بچتی ہے وہ چھپا ہوا پوسٹر اتر جاتا ہے اور مولانا کو یہ پیغام چڑھا جاتا ہے کہ اگر آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے تو ہماری ذکات بند ہو جائے گی اس وقت بکھی شریف کے وہ مرد مجاہد حافظ الحدیث عزت علامہ سید محمد جلال الدین شاہ صاحب میدان میں آئے اور کہا کہ نورانی نظام مصطفیٰ کی جنگ میں تنہا نہیں ہے ہم اس کے سپاہی بن کر اس کے ساتھ چلیں گے اور پھر وہ تاریخی اجتماع جو بکھی شریف میں ہوا اور اس میں قائد اہل سنت نے یہ کہا کہ سونے والوں جاگتی رہنا چوروں کی رکھوالی ہے اس احتبار سے جب محمد عرفان تھے ابھی شیخ الحدیث نہیں بنے تھے وہ تارف ہے اور دوسرا تارف وہ ہے جب قائد اہل سنت اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے اور ہم سب غم سے نڈھال تھے اس وقت جو بات آج شیخ الحدیث علمہ فضل سبحان صاحب نے کہیں پیرزاہ صاحب نے کہیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں علماء مشاہر کہہ رہے ہیں وہ پہلی آواز وہ تنہا آواز جس نے کہا کہ انس نورانی کو اپنا قائد تسلیم کر لو وہ اس سید محمد عرفان شاہ مشہدی کی تھی نماز جنادہ کے استماع میں یہ شخص للکار للکار کے کہتا تھا سنیوں متحد ہو جاؤ وہ سایدار شدر چلا گیا ہے اس نوجوان کو اپنا قائد مان لو اس کی آواز کسی نے نہیں سنی وہ صدابہ سہرہ ثابت ہوئی دائی سال بعد آج وقت بتا رہا ہے اس نے پہچاننے میں غلطی نہیں کی تھی اس نے صحیح تشخیص بتائی تھی تشریف تارہے ہیں شیخ الحدیث حضرت علامہ سید محمد عرفان مشری صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ برپور انداز نعروں کا جواب دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ سیدی مرشدی علماء اہل سنن بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العبدتا من لسانی افقہو قولی الحمدللہ الحمدللہ اللذی لا مانع لحکنه ولا ناکز لکزائه والصلاة والسلام على سید انبیائه وسند اولیائه واحبابه المعارضین لعدائه اما بعدو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْاَعْلَوْنَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم حمد و صلاة کے بعد موزز و محترم حاضرین سامین اہلِ اسلام اہلِ سنت و جماعت آشکانِ مصطفیٰ آج کی یعظیم الشان امام شاہ عمد نورانی صدقی کانفرنس جس کا احتمام برڈ اسلامک مشن برطانیہ نے کیا ہے کثیر المقاصد ورڈ اسلامک مشن جمعیت علماء پاکستان اور مرکزی جماعت اہلِ سنت پاکستان ان تمام تحریکوں کے پیغام کو آگے پہنچانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے اس عظیم الشان کانفرنس کے نعقاد پر میں ورڈ اسلام مشن برطانیہ کے تمام عدد داران بالخصوص جناب برادر محترم پروفیسر عبد الرحوش صاحب مصطفیٰ کو حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس دور میں اس عظیم الشان کانفرنس کا احتمام کیا جس کی اہلِ سنت کو اہلِ اسلام کو بڑی شدید ضرورت تھی محترم حضرات اس وقت ہمارے اکابر علماء اکرام ہمارے لیڈر قائدین یہاں تشریف فرما ہیں جانشین قائد اہلِ سنت فاضلِ نوجوان حضرت علامہ مولانا الشاہ محمد انس نورانی صدیقی دعوت برکاتون لالیہ انہوں نے برطانیہ کے لیے وقت نکالا اور یہاں پھر سے ایک تحریک ہوئی ہے اور قائد اہلِ سنت کے پیغام کو عام کرنے میں لوگوں تک پہچانے میں ان کے اس دورے کا انشاءاللہ بہت بڑا کردار ہوگا حضرت علامہ مولانا کمروزمان صاحب آزمی اور جانشین قائد اہلِ سنت ابھی تقریر فرمائیں گے حضرت علامہ مفتی محمد یونس صاحب کاشمیری بہت خوبصورت تقریر فرمائی انہوں نے حضرت قائد اہلِ سنت کے بارے میں اور پیر زیادہ علامہ سردار عامد صاحب قادری انہوں نے تو آج کمال کر دیا اور بڑی سہر اصل انہوں نے تقریر فرمائی ہے حضرت علامہ مولانا فضلِ سبحان صاحب استاذ العلماء شیخ الحدیث بہت بڑی شخصیتیں ہیں انہوں نے بھی بہت امدہ پیغام آپ تک پہنچایا ہے ہم ان سب حضرات کے بعد میں کیا تقریر کر سکتا ہوں صرف اتنی بات ارز کروں گا کہ آج کی شخصیت جن کے نام سے یہ کانفرنس ہو رہی ہے ہماری نظر میں شاید ایسا ہو کہ وہ ایک عالم دین مولوی تھے عالم تھے حافظ تھے کاری تھے خطیب تھے مفتی تھے ایسے ہی کام کرتے تھے خطبہ بھی اشاعت فرماتے تھے مسجد میں امام بھی تھے خطیب بھی تھے قاری حافظ عالم ان کے ثبوت آپ نے سب سن لیے اور کس پائے کے حافظ قاری تھے یہ بھی آپ نے سنا یعنی میں بھی حافظ ہوں لیکن سارا سال جو حافظ مصروف رہتے ہیں مولویوں مقرروں وہ ایک سوا سپارہ بھی مندل تیار کرنا ان کے لئے مشکل ہو جاتا اگر سناتے ہوں ترابی میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے سٹھ ساٹھ پینسٹھ سال تک تقریباً میں نے اس دن بھی سنا تھا کہ پینسٹھ سال تک حضر قائد اہل سنت نے بڑی تسلسل کے ساتھ اس قرآن پاک سنانے کے طریقے کو قائم رکھا جتنے ہمارے مہتمی مذہرات ہیں یا مصروف مقرر ہوتے ہیں وہ بالکل قرآن پاک نہیں سنا سکتے پہلے اگر حافظ ہوں بھی کوئی پانچ سال دس سال یہ مشکل اٹھاتے ہیں پھر نہیں دور بھی نہیں کر سکتے بڑا مشکل ہو جاتا ہے میں نے بھی پچیس سال تک ترابی میں سنایا ہم اگر ابھی میرے لئے بڑی مشکل ہو جاتی ہے رمضان شریف میں بھی لوگ بلالتے ہیں تقریر کے لئے تو پھر تسلسل نہیں رہ سکتا بڑی استقامت تھی مگر مجھے مخصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے ان کے حوالے سے جو بات ارز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک عالم ربانی ہم نے ایسا دیکھا ہے اپنی زندگی میں مولانا شاہ منورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں کہ جو اللہ کے کامل ولی تھے اور اس کے لئے دلیل ہم نے یہ دیکھی ہے عملی زندگی میں یہ بات بڑی مشکل ہے میں پہلے بھی یہ بات ارز کرتا ہوں ان کے سیاسی افکار ان کا طریقہ تبلیغ ساری باتیں ایسی تھیں جس پہ بڑی اچھی گفتگو ابھی اور بھی ہو سکتی ہے لیکن مجھے جس چیز نے ان کی زندگی میں قریب سے ان کو دیکھا میرے دارلوم میں جو میرے بزرگوں نے انیس سو اکتالیس میں پاکستان میں قائم کیا انیس سو ستر سے لے کر حضرت مولانا ہمارے بھائیوں کی شادیوں تک میں بھی شرکت فرماتے رہے اور تیس مرتبہ میں نے ایک دفعہ ڈائی بھی سے حساب لگایا اپنے آیات مبارکہ میں مارے دارلوم میں وہ تیس مرتبہ تشریف لائیں اور جس چیز نے مجھے ان کی آیات مبارکہ میں سب سے زیادہ متصر کیا آج اس حیثیت میں کہ مجھے بھی لوگ مدعو کرتے ہیں تقریر کے لیے میں جاتا ہوں اور جو چیز مجھے پہاڑ کے برابر لگتی ہے کہ ایک کام ان کا ایسا ہے جو اب ناممکن ہے ہو ہی نہیں سکتا وہ یہ ہے کہ تیس مرتبہ وہ ہمارے دارلوم میں تشریف لائیں اور تیس ہی مرتبہ میرے بزرگوں نے ہمیشہ ذاتی طور پر ان کی خدمت کے لیے ہمیں حکم فرمایا باقاعدہ جیسے طریقہ ہوتا ہے مشاہد تشریف لائیں علماء تشریف لائیں مدعو مہمان آتے ہیں تو لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں ہم نے تیس ہی مرتبہ حتیٰ کہ شادی کے موقع پر بھی بھائی جان کی شادی تھی تشریف لائے تو ہم نے پہلے پوچھا کہ کس گاڑی پر آپ تشریف لائیں گے تو فرمانے لگے کہ جلسے کے موقع پر گاڑی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے شادی کے موقع پر تو یہ پوچھنے کا بھی کوئی نہیں گاڑی جانے میں جانوں کیونکہ میں جب اس تعلق سے آ رہا ہوں تو آپ گاڑی کے بارے میں بھی مت پوچھیں مجھ سے بھائی جب کسی کی شادی میں کوئی شرکت کرتا ہے تو اس کا اپنے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ گاڑی لے کے آئیں آپ یہ نہ پوچھیں تو بڑے بھائی جان کی شادی میں تشریف لائے مجھ سے جو بڑے بھائی ہیں ان کے ساتھ ان کی شادی میں تشریف لائے ہمارے یہاں جتنے بزرگوں کے انتقال ہوئے اس پہ بھی حضرت تشریف لائے تو خود اپنے احتمام سے تشریف لاتے اور ہر مرتبہ جب ہم ان کو خدمت پیش کرتے تو میں آپ کو یعنی بالکل مسجد میں کھڑا ہوں آپ کی خدمت میں یہ بات اذکر رہا ہوں کہ کبھی کبھی کراچی سے تشریف لاتے اسلام آباد میں جیس دور میں پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا تو اسلام آباد سے تشریف لاتے میں اپنی آنکھوں سے میں میں نے دیکھا اور میرے اپنا یہ گزرا ہوا واقعہ ہے کہ تیس مرتبہ حضرت کے تشریف لانے پر کبھی آپ نے دس روپے کا بھی نظرانہ وصول نہیں فرما اور ایک بات یہ جو بات ابھی میں نے پیش کی آپ کے سامنے آپ یقین فرمائیں کہ صرف ایک محفل میں ایک دفعہ اگر کوئی شخص نظرانہ پیش کرنے میں بھول جائے تو بعض لوگ ہمارے ساتھی وہیں لڑ پڑتے ہیں اور جو کچھ عزت رکھتے ہیں کوئی اپنے باپ دادا کے نام کی لڑتے تو نہیں ہیں مگر آپ یقین کریں کہ محسوس ان کو بھی ہوتا ہے شکوہ کر دیتے ہیں شکوہ نہ بھی کریں ایک مرتبہ اس سے بھی منزل آگے ہو سکتے ہیں لوگ مثال کے طور پر چند دن پہلے ایک محفل میں میں آذر ہوا تو ہمارے وہ محترم دوست ہیں انہیں زیانہ پیش کرنے کو بھول گئے تو کل ایک محفل میں تھے تو مجھے کوئی پندرہ بیس دن کے بعد انہوں نے ایک لفاہ پیش کیا کہا جی آپ کی خدمت ہے اس دن ہم بھول گئے اچھا میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ مجھے ہمیشہ فرمایا کرتے کہ جب کوئی شخص بھی ہاتھ چومیں آپ کا یا نظرانہ پیش کرے اور کبھی ہاتھ چومتا ہو کبھی نہ چومیں اس بات کو وہ شخص جو ہے اس کے اندر جب یہ بات آتی ہے ان کے محسوس کرتا ہے کہ میرا استحقاق ہو گیا کہ لوگ چومیں اور فلانے نہیں چوما تو میرے بزرگ فرماتے تھے کہ یہ شیطانیت ہوتی ہے اس عالم کے اندر یا شیخ کے اندر شیطانیت ہے چومنے والے شاید کو فیدہ اٹھا جائیں لیکن یہ شخص جو ہے اس کی آقبت تباہ ہو جاتی ہے چومانے والے کی اسی طرح جو عالم مبلغ تقریر کے لیے جاتا ہے کوئی نظرانت دے تو اس نے لے لیا نہ دے تو اس کو محسوس کرتا ہے اور اس کے موں سے کوئی گندی بات نکلتی دل میں گندہ خیال آتا ہے تو وہ بھی تبلیغ کا مستحق نہیں ہے وہ شیطان ہے یہ باتیں آپ تربیت کے لیے فرمایا کرتے تھے جب میں نکلا تو یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آئے پندرہ بیس دن پہلے تو پہلے تو آپ یقین فرمائیں کہ ایک دفعہ تھوڑی سی ٹھےس پہنچی مگر دوسری مرتبہ فوراں میرے والے صاحب جو فرماتے تھے وہ میرے ذہن میں آگئے کہ روز وہ نظران مصول کرتے ایک دن نہیں ہوا تو اگر محسوس ہونا شروع ہو گیا تو اس کا مطلب ہے شیطان کافی اثر کر رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی ایک جو میار ہم سمجھے کہ شاید ہمارا کو باپ دادا بزرگ جو انہوں نے منع کیا ہے کچھ تربیت کی ہے تو بھی ایک فیس پہنچتی ضرور ہے ہم روکنا پھر مشکل ہو جاتا ہے مگر اس ہستی کی ہم تقلید یا ان کی اتباع کس طرح کر سکتے ہیں میں کیسے کہوں کہ وہ بھی خطیب تھے وہ بھی ایک صرف عالم تھے یا وہ بھی صرف ایک مبلغ تھے کس انداز سے میں آپ کو یہ بات سمجھا سکتا ہوں کہ وہ اس طرح نہیں تھے اور جس شخص کو اتنی بے نفسی کی کیفیت حاصل ہو جائے کہ دولت بھی اسے ملے اور لوگ اسے وزارتوں کی بھی پیشکش کریں پیسے بھی اس کو پیش کریں اور بقاصد کیا ہوتے ہیں ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی کلنک کا ٹیکہ ہوتا ہے جو یہاں لگا دیتا ہے لوگ فوراں چیرہ پونچ کے اپنا لوگوں کے سامنے آ سکتے ہیں حضرت مجاہد ملت مولانا عبدالسطار خانہ عزی رحمت اللہ تعالی علی نے خود رات کا دو بجے کا وقت تھا میرے دارلوم میں آپ تشریف لائے اور جلسہ تھا اس کے بعد آپ دارلوم کے مہمان خانہ میں تشریف فرما تھے میں ان کے پاس پیٹھا ہوا تھا کوئی بات حضرت علامہ کی سامنے آگئی قائدہ اہل سنت کی ان کے سامنے تو حضرت قائدہ اہل سنت سے عمر میں بھی مجاہد ملت بڑے تھے اور بعض دوست اسی بات بھی اٹھاتے تھے محبت میں کہ آپ ان سے سیاست میں سینئر ہیں زیادہ ہیں یہ وہ ایسی باتیں بھی ہوتی کوئی بات اسی قسم کی کسی نے کر دی تنظیمی ساتھی تھا کہ حضرت دورے کا مسئلہ ہے تو اس طرح بات قائدہ اہل سنت موجود نہیں تھے وہاں نیاجی صاحب فرمانے لگے آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمانے لگے شامنرانی کو اس طرح مقرر یا عمولوی نہ سمجھا کرو شامنرانی تو وہ تو اللہ کا ولی ہے وہ تو اللہ کا ولی ہے اور اس طرح ان کے بارے میں کیاس نہ کیا کرو دوسرے لوگوں پر بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح لوگ چلے گئے میں نے ان کو چائے بغیرہ پیش کرنی تھی میں دیر تک بیٹھا را جب سب لوگ چلے گئے دروازہ بند کیا تو میں نے عزت مولانا عبدالستار خانی عزی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا میں نے کہا حضور آپ تو بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھے ہوئے ہیں آپ نے جو بات فرمائی میں اس کو پوچھے بغیر نہیں رہوں گا تو بڑی شفقت فرماتے تھے بہت ہی محبت کافی دیر جب میں نے پوچھا تو کہنے لگے دیکھو ایک واقعہ میری نظر میں ایسا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو جس کے دل میں اور خدا کی محبت نہ ہو اس کو اس طرح کا استغناء نصیب نہیں ہوتا جس طرح کا مولانا شامدرانی کو نصیب ہے تو میں نے کہا جی کون سا استغناء کی کیا مثال ہے فرمانے لگے میں اور مولانا شامدرانی بغداد میں ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے ایک عرب ملک کا سفیر ہمیں ملنے کے لیے آیا ہم الرشید آٹل جو ہے وہاں فندق الرشید فائیو سٹار بڑا مشہور ہے ابھی اس پہ بم بغیرہ بھی گرے ہیں مشہور ہے الرشید میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک عربی سفیر ہمارے پاس آیا ایک ملک کا سفیر اور اس نے ہمیں کہا کہ آپ مولانا شامدرانی صاحب سے کہا کہ آپ صبح کو کانفرنس کی صدارت فرمانے والے ہیں اور اس کے اندر دو قراردادیں پیش ہونے والی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کا یا تو مضبون تبدیل کیا جائے یا ان کا قراردادوں کو روک دیا جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ محمد سعید احمد اصد صاحب وہ فرمانے لگے کہ ایک عربی سفیر ہمارے پاس آیا اور اس کے پاس اس کے پاس دو بریف کیس تھے اس نے اس نے وہ دونوں بریف کیس جو ہیں بیگ دونوں وہ ٹیبل پہ رکھ دیئے اور یہ بات جب اس نے کہہ دی کہ ہمیں ہمارا آنے کا یہ مقصد ہے تو مولانا عبدالس سارخہ نیازی فرماتے ہیں کہ مولانا شاہ مندرلانی صاحب نے فرمایا کہ یہ قراردادیں تو مظلوموں کے حق میں ہیں ظالموں کے خلاف ہیں اور آپ اگر ان قراردادوں کو روکتے ہیں تو گویا آپ ہمیں یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ ہم ظالموں کا ساتھ دیں یعنی اس کا فائدہ تو مظلوم لوگوں کو ہوگا اور اگر آپ ان کو روکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ظالموں کی طرف سے آئیں اس نے کہا حضرت یہ تھوڑا سا نظرانہ ہے ہدیہ ہے یہ بھی ہم پیش کریں گے مولانا عبدالس سارخہ نیازی فرماتے ہیں میں نے اینک اتاری ہوئی تھی میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ شاہ عمد نورانی صاحب نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے ان دونوں جو بیگ پڑے ہوئے تھے بریف کیس پڑے ہوئے تھے ان کو پاؤں کے انگوٹھے سے اس طرح ٹھوکر لگائی دروازے کے قریب جا پڑے اور جب کھلے تو اس میں امریکہ کی کرنسی تھی اور وہ بھرے ہوئے تھے اس سے جو وہ ہدیہ پیش کرنے آیا تھا مولانا نے ہستے ہوئے کہا کہ آپ ایک عرب ملک کے سفیر ہیں آپ تراردادے روکنے کے لیے آئے تھے کم از کم اتنی شرم آتی آپ کو ہم ہدیہ تو پھر بھی نہ لیتے لیکن آپ اپنے ملک کا ہدیہ تو لاتے اس کا مطلب یہ نکلا کہ اسی کے بھیجے ہوئے آپ آئے ہوئے ہیں مولانا نیازی صاحب نے مجھے خود یہ بات سنائی آکر کو اور فرمایا اب تم ہی یہ بتاؤ کہ اتنی بڑی دولت کو پیسے کو جو شخص پاؤں کے ٹھوکر پہ رکھ سکتا ہے کیا دنیا میں کہ کیا کسی آدمی جو ضرورت مند ہو اولاد والا ہوتا ہے مکان بنانے کی ضرورت ہے دنیا میں کوئی ضروریات ہے تو پیسہ ہی اس کا مقصد ہے فرمانے لگے شاہ مندنورانی اگر ولی نہیں ہے تو پھر اس کی استغناہ کی یہ شان اس کے اندر کیسے پیدا ہوتی ہے گرامی قدر ازرات ایسی باتیں ان میں موجود تھیں اور اسی بے نفسی کے ساتھ انہوں نے ساری زندگی لوگ ان کو تانے دیتے رہے ہمارے سامنے بھی باتیں ہوتی رہی کہ دیکھو اپوزیشن میں رہتے ہیں امیشہ اپوزیشن میں رہتے ہیں امیشہ اپوزیشن میں رہتے ہیں اور جو لوگ تانے دینے والے تھے ان کو جب بھی موقع ملا وزیر بن گئے رہے ہیں کہ وزیر بن گئے جیسا کہ حضرت علامہ مفتی محمد یونس کاشویری صاحب فرما رہے تھے اور ان سے پہلے ہاں پیرزاہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اب دروازے کھلیں اب راستے کھلیں اب تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ تو وزیر بھی بنیں سب کچھ ہوا تعریف بھی ہوا آج بھی آپ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں نظریاتی کونسل میں ہیں آپ اہل سنت بیڑ بکریوں کی طرح زبا ہو رہے ہیں بیڑ بکری کی طرح زبا ہو رہے ہیں اہل سنت پر جماعت آپ جانتے ہیں ملاد مصطفیٰ کے اسٹیج پر دماغہ ہوا تقدس بھی پامال کیا گیا اور بیڑ بکریوں کی طرح زبا کیا جا رہا ہے حضرت علامہ مولانا محمد بشیر سیالوی رحمت اللہ علیہ کا اسی شہر سے تعلق تھا یہاں رہتے تھے وہ پاکستان میں گئے آج علامہ شام نورانی زندہ ہوتے بات کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں اس انداز سے بات کرتے کہ لرزہ تاری ہو جاتا سلیم قادری مرہوم شہید جب سنی تحریک کے جو بانی صدر تھے ان کے چیلم پر جو تقریر میں نے کی اور میرے ساتھ یہ جو ابھی شہید ہوئے ہیں اباس قادری ان کی تقریر تھی تو مجھ پر اور ان پر پہلے پانچ آدمیوں پر مفتی عبدالقیو مزاروش صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ پر بھی اور ڈاکٹر سرفراز صاحب پر بھی اور قاضی مزفر اقبال صاحب پر تین وہ چوتھا میں اور پانچویں اباس قادری تو گورنمنٹ نے ہماری تقریروں کے اوپر بغاوت کا پرچہ درج کیا ڈیفینس آب پہستان رول لگائی اور بغاوت کا پرچہ ہوا ڈی آئی جی سندھ نے میرے نام یہ پیغام بھیجا کہ آپ کو ملٹری کورٹ میں پیش ہونا ہوگا کیونکہ آپ پر بغاوت کا پرچہ ہوا ہے ابھی میں ان کا نوٹس پاڑی رہا تھا کہ خود حضرت قائد اہل سنت کا فون آیا مجھے اور فرمانے لگے کہ تقریریں آپ کی تو واقعی سخت تھی لیکن کل ہی مجھے پتا چلا کہ حکومت سندھ نے آپ کے خلاف بغاوت کا پرچہ کی ہے تو میں نے کہا حضرت تو یہ جترے پرچے چھوٹے بوٹے ہیں یہ تو میں نے سنے تھے آج تک یہ تو سنے ہی نہیں کہ ہم باغی ہیں اور ملٹری کورٹ میں ہمارے سماعت ہوگی فرمانے لگے انشاءاللہ سرکار غوث پاک کی توجہات ہوں گی یہ پرچے کیا چیزیں سب پھٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے بس اتنا جملہ فرمائے ہم سے نہیں نے کہا کہ ہم کچھ کریں گے آپ تشریف لے گئے اور جس پروگرام میں آپ تشریف لے گئے تھے جنرل پرویز مشرف اس میں موجود تھے جنرل پرویز مشرف صاحب سے مولانا شاہ مندلولانی رحمت اللہ علیہ کی ملعقات ہوئی اور جاتے ہی وہ کچھ اور بات کرنا چاہتے تھے مولانا نے ان کو ایک جملہ فرمایا مولانا نے فرمایا جنرل صاحب آپ جس راستے پہ ہی سربراہ مملکت بنے ہیں اس وقت آپ خود کو پاکستان کا صدر قرار دیتے ہیں کہ جی فرمایا آپ کو اتنا بھی پتا ہونا چاہیے سربراہ مملکت قوم کے باپ کی حیثیت رکھتا ہے سربراہ مملکت کی حیثیت قوم کے باپ کی حیثیت ہوتی ہے جن لوگوں نے چھے میتیں اٹھائی ہیں کیا ان کو رونے کا بھی حق نہیں جب چھے آدمیوں کی میت پر وہ چیلم پر تقریریں کر رہے تھے تو کیا آپ کو خراجت حسین پیش کرتے ان کو رونے کا بھی حق نہیں کم از کم اتنا تو حق دو ان کو کہ وہ مہتم کر سکے کوئی بات کر سکے اپنے دل کی آواز تو نکال سکے جنرل صاحب نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں تو مولانا نے فوراں فرمایا کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ جو وہ لوگ بد نیت ہیں بد دماغ ہیں جنہوں نے ان لوگوں کے خلاف پرچہ درج کیا ہے فوراں کاروائی اس کی روکنی چاہیے اور پرچہ واپس ہونا چاہیے اور مجھے کرنل کا خود خون آیا کہ مولانا کے کہنے پر وہ کیس سیل کر دیا گئے اور الحمدللہ حضرت کے ہی فرمانے پر وہ کیس ختم کر دیا گئے آج بھی آپ کو زندہ ہوتے کوئی پرسانے حل نہیں ہیں آپ دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں کاروائی چل رہی ہے رامت حسین جعفری روت کیس سن رہے ہیں اور جو لوگ قائدہ علیہ السنت جیسے پیردادہ صاحب فرما رہے تھے مجھے تنقید نہیں کرنی کسی پر لیکن ان کو بڑے عرصے سے اس بات کا خیال تھا کہ ہم قائدہ علیہ السنت ہیں مقابلے میں ابھی کل مجھے فون آیا میں نہیں کہتا کہ ان کا کوئی طرز سو فیصد درست ہوگا سنی تحریک کے نوجوانوں کا مگر پھر بھی انہوں نے جنرل پروید مشرف کے سامنے یہ بات کہی کہ اس وقت بھی ہمارے جو قاتل ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہم آپ سے کس طرح بات کر سکتے ہیں یہ ان کی جرت کی بات تھی لیکن اہل سنت کی قیادت کے دعوے داروں نے رات کو سنی تحریک کی طرف سے چیلم کی تقریب ہوئی صبح کو جو انہوں نے چیلم کی تقریب کی اسی میں ان وزارہ کو مدعب کر لی یعنی سنی تحریک جن کے خلاف پرچہ قتل کا درج کر آ رہی ہے صبح کو ختم کی تحریک میں اسے جماعت کے وزیروں کو مدعب کر لیا گیا اور ان کی خجرودی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے چھوٹے آدمیوں کو کس طرح دعویٰ ہے کہ ہم مولانا شاہ مندنورانی جیسے ہیں یا مولانا شاہ مندنورانی کے منصب پر ہم فائز ہوں گے اور ہم اہل سنت واجمات کی قیادت کریں گے بھائی عملا کچھ کر کے دکھاؤ کوئی میدان میں آؤ کوئی بات ہو آج اہل سنت واجمات کو قیادت کی ضرورت ہے اور میں پھر ان حضرات کی بات کی توسیق کرنا چاہتا ہوں کہ قائد اہل سنت کے جانشین حضرت علامہ شاہ محمد انس نورانی صدیقی بلا شبا ان میں آج بھی جو لوگ قیادتوں کے دعوے دار ہیں ان میں سے کئی اعتبار سے بڑھ کر خوبیاں ان میں پائی جاتی ہیں اپنے والد کی تربیت تعلیم اور مختلف زبانوں پر عبور اور ان میں کردار اور عمل کی خوبیاں نسبتیں ان کے پاس موجود ہیں اور پھر جب کوئی شخص صرف اتنی کسی ایک دو باتوں پر میں عمر میں کم ہیں فلائیں کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ جماعتی زندگی کو سمجھتا ہی نہیں جماعتی زندگی میں قائد جس طرح کا ہونا چاہیے اس طرح کے حضرت ہیں رہ گیا مسئلہ کسی پالیسی کا کسی فیصلے کا تو شورہ ہوتی ہے نا شورہ اس کا اعتمام کرتی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قائد کو کسی وقت مشورے کی ضرورت ہے تو مشاورت تو حضرت بھی کرتے تھے مشاورت ہر وقت ہوتی ہے مشاورت سے پالیسی ترتیب دی جاتی ہے لیکن بندہ ایسے موجود ہو کہ جو نہ تو حالات کو سمجھ ہی سکتا ہو اور نہ ہی کسی مسئلے پر مناسب انداز سے وہ کوئی اپنی رائے ظاہر کر سکتا ہو اور دنیا کے حالات سے اسے واقفیت ہی نہ ہو میں آپ کو صرف ایک بات مقصر عرض کیے دیتا ہوں کہ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ جس انداز سے سوچتے تھے اس طرح کوئی سوچتا نہیں سوچتا بھی نہیں عمل تو میں نے بتایا نا پہلے یعنی سوچتے بھی اس انداز سے نہیں ہماری تقریریں جو ہیں صبح و شام ان کو احوال سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یعنی وقت سے احوال سے کوئی تعلق نہیں ہوتا میں نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے ایک مولی صاحب کی زبان سے ایک حکومت کی طرز کی جو تقریر ہے یعنی اسلام کے سیاسی نظام سے متعلق تقریر ہے اپنی زندگی میں سب سے پہلے میں نے مولانا شامن نورانی سے سنی ان آیات کی طرف باوجود ترجمہ پڑھنے کے غور و فکر جو شروع تھی یا کہ یہ اسلام کے سیاسی نظام کے مطالق ہے یہ حضرت مولانا کی تقریبوں سے ہم نے سنو بچپن میں یعنی آپ فرق محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کتنا وسیع ذین اطاف فرمائے کس طرح وہ سوچتا ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان میں یہ خوبی بھی تھی کہ ہر وقت سیاسی نظام کے بارے میں تقریب کرتے ہر وقت سیاسی نظام کے بارے میں تقریب کرتے ایک دفعہ ملتان میں اتیاد اہل سنت کانفرنس ہو رہی تھی میں نے ایک حدیث پیش کی انہی لوگوں کے حق میں کہ جو جن کا حوالہ میں پہلے دے چکا ہوں وہ وزیر بھی بنے اور کام کچھ نہیں کیا میں نے ان کی معافی کے لیے درخواست کی حضرت سے میں نے کہا معاف کر دیجئے اور اس پہ میں نے ایک حدیث پاک پیش کی حاطب بن بلتا کے رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے کوئی سازش ہوئی لیکن اس پر بھی آپ کو نبی علیہ السلام نے مواخذہ نہیں فرمایا معاف فرما دیا بخاری شریف میں وہ حدیث موجود ہے حضرت حاطب بن بلتا کا نام اس وقت جو ہے نا مجھ سے چھوٹ رہا تھا روایت میں نے پوری پڑھ لی نام نہیں لیا ایک سے ابھی کہا حضرت مولانا فوراں کھڑے ہو گئے اور مجھے فرمانے لگے کہ تُو علم حدیث کا طالب علم ہے اس لیے میں تجھے کہتا ہوں کہ تُو حاطب بن بلتا کا نام نہیں لے رہا اور یہ روایت فلان فلان جگہ پہ بھی موجود ہے یعنی حدیث پاک کا مطالب اس کے باب جو اب دیکھیں کہ کتنا وقت وہ نکال لیتے تھے اور کس طرح حدیث مبارکہ مطالب اب یہ ہے کہ صرف بخاری شریف یا مسلم شریف چونکہ یہ تو درس میں بڑھائی جاتی ہے نا ایسا نہیں میں نے بارہا ان کی خدمت میں جب بیٹا میں دیکھا کہ حدیث مبارکہ کی شروع اور ایسی کتب جو نادر ہیں اور درسیات میں نہیں پڑھائی جاتی آپ ان کا بھی مطالب فرماتے ہیں کسی لائبریری میں جاتے تو ہاتھ لگا کے ایسے صرف نہیں آ جاتے کوئی نادر کتاب دیکھتے تھوڑا وقت ہوتا ہو کتاب لے کے اپنے ساتھ رکھتے اور جہاں آرام فرما ہوتے دو گھنٹے تین گھنٹے کچھ وقت نکال کر حدیث پاک کی کتابوں کو سیرت کی کتابوں کو دیکھتے رہتے مطالعہ ان کا تازہ تھا یعنی علم میں اس طرح وہ کسی مرحلے پر بھی ایک رکاوٹ نہیں تھی آخر دم تک ان کی باتوں میں تازگی تھی اور ایک ہماجیت معلومات رکھتے تھے پھر ان معلومات اب لوگ سمجھیں بھئی لوگوں کی باتیں احوال الناس اس پر بات کرنا تو یہ حدیث پاک اکثر پڑھا کرتے تھے آپ لوگوں نے تو نکال رکھا ہے اس قائدے کو ہمارے دارلوم میں ایک دفعہ تشریف لائے دو تین علماء جو سینئر طلبات درجہ حدیث کے فرمانے لگے اخبار پڑھتے ہو انہوں نے کہا جی ہم نے تو کبھی نہیں پڑھی اخبار نہیں کبھی پڑھی ہم نے ایسے غیر سیاسی فرمانے لگے اس کا سیاست سے کیا تعلق ہے بھئی یہ حقیث پاک ہے اگر آپ کو لوگوں کے حوال کا پتہ نہیں تو آپ جاہل ہیں تو آپ کل جلسہ ہو رہا ہے ہمیں آپ کے سروں پر دستار رکھنی ہے دنیا میں زلزلہ آئے تباہی آئے آپ اپنے علم میں مگن ہیں کہ ہم کو ہم سے اخبار سے کیا تعلق ہے ہمارے آپ فرماتے ہیں اس طرح کے علماء کل کو ذمہ داریاں کیسے سمالیں گے آپ کل آپ دنیا جتنے ایشو ہوں کرنٹ ایشوز پر آپ بات کیسے کر سکتے ہیں جب آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم اخبار پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی وقت میں زیادہ لے گیا کیونکہ علماء تقریف فرمانے والے ہیں حضرت میں اتنی خوبیاں تھی کہ میں نے تو اپنے گفتگوں میں اسی بات کا اظہار کیا کہ یہ اپنی صلاحیت سے یا صرف تقاضے بشری یا ایک آدمی جو ذہین ہوتا ہے اس سے بھی ایسی باتوں کا صدور و مشکل بات ہے جب تک تائید الہی نصیب نہیں ہوتی وہ ایک منتخب بندے تھے اللہ کے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نظر تھی اور انہوں نے ہمیں یہ رانمائی فرمائی اب ہمارا فرض ہے کہ ان حالات میں ہم جانشین قائد اہل سنت ان کی قیادت میں وقت کے جو چیلنج ہے چیلنج بڑے سخت ہیں اب قیادت ان کو بھی سونپے ہیں تو ان کو بھی سوچنا پڑے گا کیونکہ بڑا مشکل وقت اب اس سے بھی مشکل وقت آگیا اہل سنت و جماعت پر اس لیے قیادت کوئی اور حضرت اگر اپنے آپ کو صرف کرتے ہیں اپنے آپ کو اس پر وقف کرتے ہیں اپنے آپ کو اس کام کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری لے رہے ہیں اس دور میں یہ ذمہ داری لینا بھی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو ان کو ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اہل سنت کی قیادت کی توفیق اطاف فرمائے اور ان کے زیر سایہ ہمیں کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ماشاءاللہ شاہ صاحب بڑا اور مبض خطاب فرمائے تھے تشریف لائے ہیں ورڈ اسلامی کمیشن برطانیہ کے صدر قائد اہل سنت کے درینہ ساتھی حضرت علامہ مولانا شاہد رضا نئیمی صاحب ایک اور پروگرام میں مصروف تھے اس لیے لیٹ ہو گئے وہ تشریف لائے ہیں وقت چکے محدود ہے آپ اتبنان رکھیں مولانا صاحب آپ تشریف لائے ہیں اعلان فرمانے خود یہ حضرت اقرامی انشاءاللہ والعزیز نمازِ اصر ہم وقت کے اندر ادا کریں گے نمازِ اصر انشاءاللہ ہم وقت کے اندر ادا کریں گے مگر تھوڑی سی تاخیر سے یعنی قضاء نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ وقت کے اندر نمازِ اصر ہوگی لہذا آپ اتبنان کے ساتھ تشریف رکھئے شکریہ یہ خوشکسمتی سے ایسے علماء اکرام ایک جدہ جمع ہوتے ہیں یہ قائدہ علی سنت کی میں سمیتا ہوں یہ ابھی کرامت ہے اس کثیر تعداد میں علماء اکرام تشریف لائے 5 مر تشریف لائے